اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھر پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم سب کھا رہے ہیں بیچ اور یہ میں وقت آپ کو بتاتی ہو یہ ہے ٹائم رات کے تین بجے کا اور مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسی چل رہا ہے چلتا ہی جا رہا ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باتیں شاتے ہو رہی ہوتی ہیں کبھی کچھ کھا لیتے ہیں تو کبھی ایسی ہی بس باتیں گھر پر سو چھتے ہیں لیٹ نائٹ ہماری روٹین کچھ ایسی ہی چل رہی ہے چار پانچ بج جاتے ہیں ہمیں سوتے سوتے اس لیے ہم لوگ لیٹ بھی سو کے اٹھتے ہیں اور بڑی خرابواری روٹین ہوئی بھی ہے کیا کریں؟ لکڈاون بھی لگا ہے مطلب کچھ وہ فکر نہیں ہے کہ جلدی جانا ہے صبح نے ہاں نے سکول جانا ہوتا ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں امی اور یہ لوگ تو خیر اٹھ جاتے ہیں صبح لیکن ہم لوگ باتیں گھر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں ڈاٹتے رہتے ہیں سو جو سو جو اور آخر تک ہم باتیں گھرتے رہتے ہیں اور جب امی ابو سو جاتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ کے اس کے بعد پھر ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں تو ایسی چل رہا ہے ہمارا روٹین یہ جم رات کی رات کا مطلب لگ ہے اور جم رات کو سٹارٹ کر دیا تھا اور جم رات کو شیئر کرنے والے ہیں اور ابو ہمیں ڈاٹ رہتے ہیں تو پھر میں نے ابو سے بولا ابو آپ بھی کھا لیں ابو کو بھی آفر کر رہی تھی ابو رات میں کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں پھر یہ زور ٹائم دکھا رہی تھی کہ دیکھو یار تین بجرے ہیں مجھ بکھا رہے ہیں تو یہ جو آپ نے کلپ دیکھا یہ تھا آج عریبا کا بردے ہے تو ہیپی بردے عریبا ہم دونوں کی طرف سے ہم دونوں کی طرف سے اور عریبا جو ہے وہ ہماری بھتی جی ہے ہمارے فرسٹ کزن کی بیٹی ہے اور گے کتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگ میں v 필요 اور مجھے نہیں کریں انہوں نے کہا تھا عریبا نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایسی سادہ والی ماجھ نہیں کریں گا بلکل بھی مجھے نہیں چاہیے کبھیNext 쉬 percent بجرےшие دیکھو دیکھ لو بابا ڈattیں گے تو دیکھ لو نہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کر دی جیے گا مجھے ن�ے سے عدی بچ پر تو میں نے کہا پھر چھلے đã ٹھیک ہے ہم کر دیں گے تو وہیں آپ سب بھی عریبا کو بہت سائی جیسے آپ لوگ ہمیں اپنی اچھی اچھی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو اسی طرح عریبا کو بھی یاد رکھے گا اور ماشادل سے اچھی بچی ہے ہماری ہاں بس اچھی اچھی بچی ہے نہیں زیادہ تعریف نہیں کرو اترا جائیں گی اچھا یہ میں بتا دوں یہ ہے جمعے کا دن اور رہی صبح کا میں بنا رہی تھی بریکفرسٹ اور یہ از یوزل چاپر میں ہی بہت لائف آسان ہو گئی ہے اور اچھا یہ میں بتا دوں یہ چوپر کا ایک لائی ہے اور اپنی ای نا یوزل نہیں کر رہی تکی کے لائے اس کا ایک انڈے پھٹنے کیلئے اور بیٹر وغیرہ بنانے کیلئے آپ اس کو یوزل کر سکتے ہیں اپنی ای اس کو مطلب اندر ہی باکس میں چھوڑا ہوا تھا جب میں نے درازے وغیرہ سئی کریں تو پھر میں نے دیکھا میں نے بولا یار تم اسے یوزل نہیں کر رہی جب اس میں انڈا ڈال کے ہم پھٹ سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں پیاس پیسو اور اسی کے اندر انڈے بھی پھیٹ لو تو میں نے کہا چھلو یوز کر دیکھ لینا کیونکہ ایک بار میں نے یہ جو بلیٹس ہیں جس سے ہم چوب کر رہے ہیں اسی کے ساتھ انڈوں کو تھوڑا سا نا پھیٹ لیا تھا تو اس سے کیا ہوا تھا پیاس بہت باریک ہو گئی تھی تو کھانے میں زرہ نہیں مزا آیا تھا چھنگ سا آنے چاہیے پیاس کے نا پہنے تو وہ پیسٹ ٹائپ کا بن گیا تھا پیاس کا بہت زیادہ اگر آپ اس کو چوب کر رہے ہیں تو وہ پیسٹ سا بن جاتا پیاس کا تو وہ زرہ نہیں اچھا لگتا ہے اوملٹ میں تو خیر تھوڑی سی چنگ سی اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ اس میں میں نے انڈے ایڈ کر دیا اور بس خالی ہری مرچ ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے نمک ہوتا ہے اور صرف ریڈ چلی پودر ہوتا ہے اور وہ سی کام ہے اور یہ�� بہت زیادہ مرچ ہوتا کرن و دیگیز ہو solche ہوتا ہے سوچے ہوتا ہے۔ یہ اس سے تو بہت زیادہ بھی safer ہے آپ کو یہ یہ ٹول آپ کی دیں گے دیں گے کچھ اور گھے کچھ سے سوچے سے سکتے ہیں repeatingام کی کے دیگز کو یہ چکر چکے ہیں کے بعد یہ کنی感 دیں گے but اس کا ساتھ دیں گے محمد کو بھте لگا یہ بہت زیادہ ہے کیوں Maya emicim tam disci Bul گیا اور کیوں کہ اسے کے لگے خلی اچھے کہ سے سکھ میں میں نے آپ کو دیکھش ہو گیا میں آپ کو بنا کے لikkaوں گی drop کے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ بہت 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 پوچھیں گے ، میں پہر سے بتا دوں م سنٹرین ڈیا جب ہے گی لیا ڈایڈ ہے ٹرینڈالڈکشن ڈاٹ سین جب سسٹا کو speaks ہے جب بھی تم ADOS ہے لگ س ب comprendre niapolis آپ کو کسی سیخواہ گر greed تو لنک ہم نے جب یہ دکھایا تھا چوپر آزنا میں نے دو تین ولوگ میں اس کا لنک ایڈ کیا تھا ڈسکرپشن بوکس میں ہر بار وہ یاد نہیں رہتا تو خیر میں بتا دیتی ہوں کمنٹ میں بھی بتا ہی دیتی ہوں جو جو پوچھتا ہے اس کو بتا دیتی ہوں اچھا یہ ہم کٹنگ کر رہے تھے اپنی شلوار نہیں وہ ٹراؤزرز کٹ کر رہے تھے اور اسی طرح سے ہوتا ہے گھر میں پیننے کے کپڑے ہوتے تو ہم لوگوں کو ٹراؤزرز چاہیے تھے تو یہ میں کپڑا لے کر آگئی تھی یہ لون کے ہنگے ٹراؤزرز اور یہ در میں اس کو کٹ کر رہی تھی اچھا میں کٹنگ کروا دیتی ہوں یا پر نشان وغیر آپ کہہ رہے ہیں میجرنگ کر لیتی ہوں اور زویا یا پر امی سیتے ہیں کیونکہ مجھے سینے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے ایک یہ واحد شوق ہے جو مجھے نہیں ہے پتہ نہیں کہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے سینہ بہت بورنگ لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے لیکن میں پھر بھی نہیں سیتی ہوں کیونکہ میں نے سی کی ضرورتی امی کی کہنے پر کیونکہ امی کہتی تھی جب تم اتنے سارے کورس کرتی ہو تو میرے کہنے پر ایک کورس کر لوں تو پھر میں نے بڑی مشکل سے اور اس وقت میں نے صرف ایک ہی سوٹ سیا تھا اس کے بعد آج تک میں نے کوئی سوٹ نہیں سیا ہے اور مجھے دیکھا دیکھی اس وقت زویا چھوٹی تھی تو کہتے ہیں مجھے دیکھا دیکھی نا تو زویا نے سیکھ گئی تھی اور زویا خود سے ہی سینے لگی تھی زویا دادہ اچھی سلائی کر لیتی مجھ سے تو خیر بہت بہتر ہاں سی لیتی ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن اب میرا بھی دل نہیں چاہتا کیونکہ یا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے ایک تو کمر رہ جاتی ہے بھائی اس میں میں بہت ایرٹیٹ ہوتی ہوں میں کمر کا درد برداشت نہیں ہوتا کیونکہ سلائی میں بہت پین ہو جاتا ہے کمر کے اندرہ جھوکے جھوکے آپ کو سینے ہوتا ہے اور کونسے ہم لوگ روز روز سی رہے ہوتے ہیں ویسے تو تیلر سے سلتے ہیں ہمارے کپڑے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے جو گھر میں پہننے کے ہوتے ہیں وہ والے سوٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تیلر کتنے زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اتنے کا سوٹ نہیں ہے جتنے تیلر پیسے لے رہے ہیں تو چھوڑو گھر میں سیلو کیونکہ نورمل سلائی ہوتی ہے ہم سادی کپڑے سلواتے ہیں بہت زیادہ ڈیزائنگ والے نہیں سلواتے ہیں کپڑے تو خیر یہاں پہ ہم اپنی کٹنگ وغیرہ کر رہے تھے اس کے بعد آگے تھے یہ شام کا ٹائم ہے تقریباً آپ کہلیں یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اور امی کو چڑھانا تھا دال گوش اور یہ کونسی یہ اڑت کی ڈال بنا رہی تھی کالی ماش کی ڈال ہوتی ہے وہ والی بن رہی تھی چھلکوالی ڈال ہوتی ہے یہ جب ہم لوگ لے کر آئے تھے تب ہی کچھ لوگوں نے کہا تھا پلیز اس کی ریسیپی ضرور دیجئے گا تو یہاں میں آپ لوگوں کو ریسیپی بتا دیتی ہوں اس میں امی نے گوش ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں امی نے لسل نظر کا پیسٹ ایٹ کیا ہے پیاز ایٹ کریں گی اس کے اندر اس سے کافی گداس بنتی ہے پیاز ضرور ایٹ کیجئے گا سوفٹس آتی اس سے گوش کے اندر اس وجہ سے اس کو ایٹ کیا جاتا ہے اور کہ کہتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ایٹ کریں گے ریڈ چھلی پاوڈر ہلدی پاوڈر اور نمک اور کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے اندر بس یہ سمپل سے اس کو چڑھا دیں گے جب تک گوش گل نہیں جاتا اور یہ لونگے ایٹ کریں گے کالی مرچے بھی ایٹ کریں گی نہیں ہمی نے کالی مرچے ایٹ نہیں کی تھی اچھا وہ لاس میں گرم مسائل ایٹ کریں گی اب یہ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں ریکارڈ کر رہی تھی تو اس لئے ابھی اب یہ کو نہیں پتہ کہ اس میں ہمی نے کیا کیا ایٹ کیا اچھا ہم لوگ جو بکرے ایٹ پہ گوش کو صاف کر کے اور دھوکے اس کے بعد پیکٹ بناتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہمی کو پریشر ککر میں گوش چڑھانا ہے تو ظاہر سے بعد دھلاوا رکھا ہوا ہے تسلی ہے کہ دھلاوا صاف سترا گوش ہے بس وہ پیکٹ نکالتی ہیں اوپر سے ہلکا سا دھوتی ہیں کہ وہ جو شاپ پر ہے وہ لوس ہو جائے اور اس کے بعد ڈیریکٹلی امی نے اس کے اندر ڈال دیا ہے مطلب اس کو ڈی فروس کرنی کی ضرورت نہیں ہے تیل بھی گیا ہے ساتھ میں اور پھر اس کے بعد اس کو پریشر لگا دیا تھا اور اچھا ایک اور چیز بتاؤں کافی سارے لوگوں نے کہا تھا بکرے ایٹ پہ نا کہ آپ لوگ دھوکے رکھتے ہیں تو اس کی زائیت ختم ہو جاتی ہوگی یا تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم بالکل وائٹ نہیں کر دیتے گوشت کو ہم اتنا دھوتے ہیں کہ بس وہ اس پہ جو بھی گندگی لگی بھی ہے گندگی بغیرہ جو لگی ہوتی ہے وہ ساف ہو جائے اور اس وقت کا جو فریش والا جو بلرد ہوتا ہے وہ نکل جا اس کے اندر سے کیونکہ اگر آپ ایسی رکھ دینا تو پھر آپ کے فریش میں سے بھی سمیل آنے لگتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی پھر وہ ہر کھانے کی چیز رکھی ہوتی ہے فریش میں نا تو وہ بہت ناغوار گزرتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو دھوکے ہی رکھتے ہیں اور شروع سے امی کو دیکھا کرتے ہوئے تو ہم لوگوں کے بھی عادت ہے کہ بس جو بھی گوشت آتا ہے اس کو پہلے ساف فاف کرتے ہیں اس کے بعد ہی پیکٹس بنائے جاتے ہیں پھر بعد میں ٹائم سیف ہو جاتا ہے اسل میں ہاں بالکل اچھا یہ شام کا ٹائم ہے اور شام میں دلچارا تھا ساموسے اور جلی بھی کھانے کا جلی بھی نہیں امرتی کھانے کا اور ایز یوزول مکھی آپ کو پتہ تنگ کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اگستہ ہی رہتی ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اور سن رہے ہیں اگست میں چودہ اگست پر شاید بارش ہوگی چودہ پندر آگست کو ایسا سنا ہے ہو جائے تو اچھی باتیں ہو جائے تھوڑا سا سکون مل جائے ہم بھی نہ لیں ہاں اس پار ہم لوگ بارش میں بلکل بھی نہیں نہائے بلکل بھی نہیں نہائے کیونکہ رات میں بارش ہوئی جب بھی ہوئی اور اس وجہ سے ہم باہر ہی نہیں نکلے نہیں تو ہم لوگ نہا لیتے ہیں امرتی بہت مزی کی تھی فریش لے کر آئیتے ہیں اب کس کس کو امرتی پسانے ہیں مجھے بتائیے گا مل رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے تو سب کے ایریاز میں جہاں پہ بھی کھانے پینے کا سامان ملتا ہے ادھا جا کے آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گی سب کے ایریاز میں ہوتی ہے اور بہت کومن سی چیز ہے یہ ہے اچھا امرتی اور جلیبی میں کیا فرک ہے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے مجھے تو پتا ہے اس کے تیس میں بہت فرک ہوتا ہے کون کون سیانسا دیتا ہے تو ان دونوں میں کیا فرک ہے مجھے ضرر بتائیے گا کمنٹ کر کے آپ لوگ بولیں کہ دیزائن کا فرک ہے وہ تو ہے اس کو دیزائن اور کلر کے علاوہ ٹیس میں بھی فرک ہے تو کیا فرک ہے کیا انگریڈینٹ ہوتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایکسپرٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے سوال یہ نورمل لوگوں کے لیے سوال ہے ہاں ایسی گیس کریں ایسی موچ لیا میرے دماغ میں آیا تو کیونکہ نورمل لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور مجھے بھی کافی سالوں پہلے پتا چلاتا ہے اس کا ڈیفرنس کیا ہے جب میں پڑھ رہی تھی یا سیکھ رہی تھی آپ کہہ لیں تب مجھے پتا چلاتا کہ اچھا اس کا ڈیفرنس کیا ہے تو بس شام کی چاہے پہ ہم لوگوں نے ساموسے اور یہ امرتی انجوائی کی تھی امرتی بہت مزیگی تھی نورملی میں کھاتی نہیں ہوں لیکن میں پوری کھا گئی تھی اچھا خیر یہ میں نکال رہی تھی دال بھگونے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ کونسی ہے اُرَت اُرَت کی دال ہے کالی ماش کی دال ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اور کے کہا جاتا نہیں پتا بس یہ دوی بھگوالی دال ہوتی اچھا یہ بہت زیادہ بادی بھی ہوتی ہے میں بتا دوں اس لیے ہمارے گھر میں بہت کم بنتی ہے بہت زیادہ نہیں بنتی مطلب اب جیسے بکرائیت کے دن تھے امین تب خرید لی کیونکہ یہ ایک بار ابھی بن جائے گی ایک بار بیچ میں دو چار مہینے بعد یا سردیوں میں تب بن جائے گی یہ ایک گتیں گوش کے ساتھ پک جائے گی بس اس کے علاوہ نہیں بنتی ابھی بار امی سادھی بھی بناتی ہیں لیکن اگر رکھی بھی ہو تو اس پیشلی نہیں خریدتی ہیں بس انہی دنوں میں خریدتی ہیں یہ اچھا یہاں پہ بس ایک بار یہ پیکٹ آیا ہے اور یہ دو بار چلے گا اور اس کے بعد بھگی اس کو بھگو دیں گے کافی سکت ہوتی ہے دالنا تو اس کو تھوڑی دیر تک بھگونا ہوتا ہے تو امی نے جب اس کو گوش چڑھایا تھا گوش چڑھانے کے بعد ہی اس کو بھگو دیا گیا تھا اور اچھا یہاں پہ دیکھیں دال بھگونے کے بعد امی نے پریشر ہی لگا دیا تھا اس کو تاکہ اچھے سے گھل مل جائے لیکن ابھی گھلی ملی نہیں ہے یہ گل گئی ہے تو گوش بھی گل گیا تھا تو امی نے اس کو پریشر لگا دیا تھا اور اس کے اندر سٹکس ڈلی بھی ہیں کیونکہ ہمارے پریشر کی لسن کی سٹکس ہیں گے اور آپ کو نظر آرہی ہوں گے وہ ابھی میں نکالوں گے بھی اچھا یہاں پہ میں بھی بتاتی ہوں کیا بتا رہی تھی یہاں پہ میں نے اس میں اٹھ کری ہے ہنگ اور اس کے ساتھ میں اٹھ کروں گی سونٹ تو سونٹ جائے گی زیادہ کونٹیٹی میں ادھرک کا جو پاوڈر ہوتا ہے اور ہنگ پاوڈر میں تھی میرے پاس موجود تو میں نے پاوڈر اٹھ کر دیا ہے نہیں تو اگر آپ سابت والی جو ڈلیوں میں آتی ہے دیسی والی جو ہوتی ہے وہ اگر آپ اٹھ کریں گے تو وہ آپ نے بہت تھوڑی سی اٹھ کرنی ہے آپ کہلیں دو چنے کی دال ایک چنے کی دال برابر آپ نے اٹھ کرنی ہے بہت سالٹ ہوتی ہے وہ سالٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ نے پانی میں ڈیزولف کر کے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے وہ گھلتی نہیں ہے تو پانی میں ڈیزولف کر کے ہی اٹھ کرنی ہے اچھا یہ سٹکس میں نکال لی ہوں سٹکس امبی نے اس لئے اٹھ کرنی ہے اس کے اندر کیونکہ ہماری جو پریشر کھوکر کی بیلد وہ لوز ہو گئی تھی سائٹ سے ساری سٹیم نکل رہی تھی تو ہم نے اس کو بیسی کھوک کیا تھا تو اگر آپ کا گوشت نہ گل رہا ہو دیر ہو گلنے میں تو یہ سٹکس اٹھ کر دیا ہے تو پھر گوشت جلدی گر جاتا ہے جو لیشن کی سٹکس ہوتی ہے اس کے جوے ہٹانے کے بعد اس کو دھوک ہے اچھی طرح کیونکہ اس کے اندر میٹی بہت ہوتی ہے تو آپ اٹھ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ امبی نے اس کے اندر وہ بھی اٹھ کر دیتے ہیں دھوئی سی ادھرک اور ہری مرچے سونٹ بھی اٹھ کرتے ہیں ادھرک بھی اٹھ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بادی ہوتی ہے اور اس کے بعد امی نے اس کو پکنے دیا تھا تقریبا آدھے گھنٹے تو گل مل جائے اچھی طریقے سے ہی دالنا جب یہ اچھے سے گل مل گئی تو امی نے اس میں بھگار ایٹ کر دیا تھا تو بھگار اس کے اندر سمپل زیرے کا اور پیاس کا ہوتا ہے اسی کا بھگار کیا تھا امی نے اس کے اوپر اچھا یہ بنتی بہت مزیکی ہے لیکن بہت بادی ہوتی ہے اور مجھے بادی بلکل بھی نہیں سوٹ کرتی لیکن میں پھر بھی کھاتی ہوں کیونکہ یہ مزیکی ہوتی ہے پیار یہ بہت مزیکی ہوتی ہے اچھا یہ میں بتاؤں یہ کھانے کا وقت ہے اور میں نے اس وقت بلکل تھوڑا سا مشکل تھے پاو ٹکڑا بھی نہیں کھایا ہوگا کیونکہ شام میں سمو سے کھا لیتا ہے اور بڑے رچ کے کھا لیتے ہیں اور پیٹ بلکل بھرا ہوتا جب کھانا بھرا ہوتا تھا تو خیر یہ میں نے کھایا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر میں نے تقریبا رات کے ایک یا دو بجے میں نے بھوک لگ رہی تھی مجھے اور میں نے پھر اپنے لیے بنایا مہگی اور کافی عرصے کے بعد بنایا ورنہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ نیحال کو بنا کر دیری ہوتی ہوں آج میں نے بنایا اور میں نے بولا یار میں کھا رہی ہوں اور آج اتفاق سے نیحال نہیں نہیں کھایا صرف زویا نے کھایا تھا میں نے تردہ تیسٹ کیا تھا پتہ نہیں اب مجھے مہگی نہیں اچھا لگتا کس کو پسند ہے مجھے کمرن کر کے بتائیے گا پہلے تو یہ زویا اور نیحال بہت زیادہ کھایا کرتے تھے اب بہت کم کھاتے لیکن ابھی بھی کھاتے ہیں کیونکہ ہر مند آتا ہی ہے ہمارے گر میں اور خیر اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو انڈ آپ لوگ نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکی فور وچنگ اللہ حافظ